بسم اللہ الرحمن الرحیم فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میں دان دیکھ رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے انتہائی تجربہ کار سیاستدان جناب سلیم صفی اللہ صاحب کے ساتھ موجود ہوں سلیم خان یہ بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ اس صوبے کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بہت سٹرگل کی ہے آپ کی فیملی کا بہت کردار رہا ہے اور میں نے یہاں پہ اس تقریب میں سنا ہے کہ آپ نے پختنخواہ کے نام کی بھی مخالفت کی تھی کالیباغ ڈیم کے حق میں آپ نے بات کی تھی اسیملی کے اندر اور جو کرم تنگی ڈیم کا مسئلہ ہے جہاں پہ اس حوالے سے بنیو میں تھوڑی سے مضاہمتی تحریک بھی چل رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بنیو کے لیے نقصان دے ہیں موجودہ حالات میں جو صوبائی حقوق ہیں یعنی خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت ہے پہلے عمران خان صاحب کی تھی آج وہاں پہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے تین چار دہائیوں میں اس صوبے کو اس کے تمام حقوق ملے ہیں یا نہیں ملے دیکھیں جی پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وزاعت کرلوں دیکھیں جی نام ہم نے تبدیل کر دیا تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کون سی شہد اور دودھ کی نیرے جو ہیں وہ چل جائیں گے کوئی چلی ہیں سرحد پنجاب پنج دریاؤں کا پنجاب دریائے سندھ سے سندھ یہ سرحد ایک بڑا اچھا نام تھا میں نے تو یہ تجویز کیا تھا کہ اس کا نام آپ کو پتہ ہے اس واقعے کے بعد ہزارہ میں گیارہ بارہ ہمارے بھائی شہید ہوئے حلہ گلہ ہوا تو اب نام تبدیل ہو گیا تو کونسا ایک یہاں پر وہ آ گیا جی جنت کٹکڑا بن گیا ہمارا صوبہ کیا حالات ہیں آج پھر میں نے کالباغ ڈائم کے میں حق میں ہوں کیونکہ ہمارے جنوب اس وقت ساڑھے چار ملین ایکر فیٹ آپ کا پانی جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کو جا رہا ہے ہمارے لیڈرز جو ہیں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں بھئی یہ تو ہمیں انتہائی بڑا نقصان ہے کالباغ ڈائم کے بننے سے رائٹ بینک کنال آجائے گی جنوبی ازلا کو جنوبی ازلا کوئی ہم دشمن تو نہیں ہیں نی ہمیں گلہ ہے پشاور ویلی سے اور ان سے کہ یہ اپنا زیادہ سوچتے ہیں اور جو جنوبی ازلا ہیں ان کا کم سوچتے ہیں آج ہم میرے جنوبی ازلا کی کیا حالت ہے آپ کو آٹ سے ٹیرے سمایل خان تک جائیں سڑکوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ نا گیس ہے جبکہ گیس ہم پیدا کر رہے ہیں پھر بھی وہاں پر گیس نہیں ہے تو یہ دیکھیں نا اپنے حقوق کے لیے لڑنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے اور اس لڑائی کے لیے اسیملی کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں اسیملی کے باہر بھی لڑائی لڑی جاتے ہیں آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا ہے آج کل آپ کل میڈیا ہے آپ لوگ ہیں اس سے باہر بھی آپ جدو جہد جو ہے اپنی کرنی چاہیے اس میں دنیا کے صرف اسیملی میں بھی کریں ضرور یہ ایٹین ایمنٹمنٹ میں نے پیش کی تھی ایز ای پرائیوٹ میمبر مجھے چودی شجاہت نے اجازت نہیں دی اس وقت ورنہ یہ میں بیل اس وقت دوہزار سات میں پاس کر لیتا ہے جس میں میں نے کہا گورنر اسی صوبے کہونا چاہیے بلوچستان کے لیے جتنا کام میں نے کیے شاید بہت سے کم بلوچ لیڈر نے کیا اس لیے کہ وہاں احساس محرومی تھی ان کے لیے بڑا کام کیا تو ہم نے تو سوچ ہمیشہ پاکستانی رہی ہے میرا صوبہ ہے نیچلی اس کے لیے میرے زیادہ دلچسپی ہے لیکن سوچ ہمیشہ پاکستانی رہی ہے تو آنے والی الیکشن میں ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا سیف اللہ برادران کا تمام دیکھیں جی اب ہم نے پنچلے میں تو نہیں لیا اب شکر ہے ہماری نیپ سے جان چھوٹ گئی ہے الحمدللہ تو اب کیوں نہیں اسے لیں گے لصہ تو لیتے ہیں ابھی بھی میرا برخوردار جو ہے وہ بتیجہ وہ شاہ میں نام اللہ ابھی ایم پی اے ہے تو اگلے میں حقیقت یہ ہے کہ اب سیاست کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ایسی اسیمبلی میں جانا چاہیے کہ نہیں جہاں پر گالی گلوچ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یہ ہمیں ہمیں سمر میں سفید داری ہو کر ہمیں اگر لوگ گالیاں دیں گے پھر کیا ضرورت ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ میں ہمیں نئے کی ترخواہ پر ہوئے نہ ہوئے کچھا تو پارلیمنٹ کے اندر جب شاہستہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر تو گالم گلوچ کا سلسلہ چاری رہے گا نہیں ٹھیک ہے شاہستہ لوگوں کو آنا چاہیے لیکن جو لیڈرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو نئی نسل آئی ہے اور جو گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کو سمجھائیں ان پر کنٹرول رکھیں یہ کیا ہے کہ فری فور آن کچھ ڈیکورام ہونا چاہیے کچھ طریقہ ہونا چاہیے ہم نے تو اسیمبلیوں میں ایسے وقت گزارا ہے ایسے حالات تو نہیں دیکھیں جو ابھی پچھلے ہم نے پانچ سال چار سال میں دیکھیں یہ جو موجودہ محاضر آئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی سے ملاقاتیں ہوں یہ ساکڈار صاحب کی تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ میں کچھ بات چل رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ ساکڈار صاحب کو بھی پتہ ہے کہ معیشت کی کیا حالت ہے اور صدر علوی صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات ہے ملک کے دشمن جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انڈیا کتنا مضبوط ہو گیا کیا عزائم ہے ان کے تو یہ تو مجبوری ہے نہیں کریں گے تو خود بھی سر کھائیں گے اور پاکستان بھی سر کھائے گا فوری الیکشن حال ہے مسائل کا نہیں دیکھیں الیکشن لوگ دیکھیں گیارہ الیکشن ہو گئے ہیں کیا حل مسائل کی حل نکلے ہیں یہ باروہ بھی ہو جائے گا لیکن اگر جگڑا نہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں اگر وہ کہتے ہیں اکتوبر یہ کہتے ہیں مارچ بیچ میں کہیں فیصلہ کر لیں جولائی جولائی میں نئی حکومت وہ جون میں بجٹ ہو جائے جولائی اگرس میں آج ہے کیئر ٹیکر ستمبر میں الیکشن کر لیں سر آپ کا کافی وسیع تجربہ ہے آپ نے سیاسی حکومتیں بھی دیکھی ہیں فوجی حکومتیں بھی دیکھی ہیں آپ نے کس دور میں زیادہ ترقی دیکھی ہے پاکستان کی فوجی ادوار میں یا سیاسی ادوار میں نہیں دونوں نے جی میاں صاحب کی پہلے اس میں بڑا انہوں نے کام کیا یہ وارٹر ایکارڈ این ایف سی کا ایوارڈ نائنٹی ون کی میں بات کروں جب وہ پہلے وزیراعظم بنے تو بڑا کام کیا پرائیوٹائزیشن وغیرہ کی بڑی اچھی بات ہے اور مشرف نے بھی اپنے دور میں فوجی تھا لیکن اسے قابل شوقت عزیز مل گیا اس نے اپنے ساتھ آٹھ سال میں بڑا کام کیا اور اچھا کام کیا تو یہ کہنا کہ وہ بہتر یا یہ بہتر کام ہوئے ہیں جیسے میں نے کہا میاں صاحب کے فرس ٹام میں بڑا اچھا جونیجو صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اپنے دور میں تین سال میں انہوں نے بڑا اچھا کام ان کے ساتھ ہی تھے تو بس اللہ تعالیٰ بہتری لائے اور اللہ تعالیٰ آپ میڈیا جو ہے اس میں بھی آپ کردار ادا کریں آپ لوگوں کا بڑا رول ہے لوگ سنتے ہیں اس میں آپ بھی اپنا وہ ڈالیں حصہ ڈالیں کہ یہ جو اس وقت قوم بکری ہوئی ہے اور ایک وہ پولارائزیشن ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے ورنہ تو علم غیب کا دعویٰ تو ہم مسلمان نہیں کر سکتے ورنہ خدا رخصہ اور کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے ماشاء اللہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے نہیں کچھ بھی ہو سکتے جب ملک کے حالات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر کیا پھر مجبوری ہوگی اور پوجی قیادت نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ جی ہم سیاسی اس میں مداخلت نہیں کریں پاکستان کا تحفظ بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے انہوں نے اپنا حلف اٹھائے ہوئے کہ ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے تو اگر پاکستان ٹوٹے گا تو تحفظ نہیں کریں گے تو یہ اگر آپس میں نہیں ہوں گے تو پھر تو مجبوراں وہ تو ان کے لئے راستہ کھول رہے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح راستہ کھل سکتے ہیں کھل سکتے ہیں بالکل کھل سکتے ہیں بالکل کھل سکتے ہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ بالکل خارج ازمکان ہے بس یہ لوگوں کی وہ ہے خوش خیال لوگ ہیں جو وہ یہ سوچتے ہیں ماشاءاللہ کہ راستہ نہ پہلے کبھی بند ہوا ہے نہ آئندہ کبھی بند ہو گئے بہت شکریہ جی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ